ویلکم مائی ڈیا راک ایٹس کیسے ہیں آپ سب ہی؟ آج میں آپ کے لئے ایک ایسی سیکلوجیکل ہورر میسٹری ڈراما سپانش مووی لے کر آیا ہوں جس کے اینڈ کے ٹویسٹ آپ کے ہوش شروع دے گا وہ کہتے ہیں نا مائنڈ بلوئنگ ٹویسٹ بالکل اسی طرح ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں مووی کی شروعات میں 1968 کا سمیہ دکھا جاتا ہے جہاں پر ہم فیر بین فیملی کو دیکھتے ہیں جو کہ اب ایک دوسرے گھر میں شفٹ ہو رہے ہوتے ہیں یہ گھر روز کے پتا کا تھا ساتھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ روز کے چار بچے بھی تھے جن کا نام تھا جیک جین بلی اور سیم اور ان میں سب سے بڑا جیک ہے جو کہ بیس سال کا ہے اور سب سے چھوٹا سیم ہے جو کہ ابھی پانچ سال کا ہے دراصل یہ سب کسی ڈر کی وجہ سے یہاں پر آئے ہوتے ہیں اور یہ لوگ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی ان کی اصلی پہچان جان پائے اس لئے انہوں نے اپنا سرنیم بھی فیر بین سے بدل کر میرو بین کر لیا ہوتا ہے اب انہوں نے ایسا کیا کیوں اور کس قرن کی وجہ سے کیا یہ تو ہمیں خیر باد میں پتا چلے گا جس کے بعد ہم ان سبی کو کچھ دنوں تک اچھے سے وہاں پر رہتے ہوئے دیکھتے ہیں مطلب سبی یہاں پر اچھے سے سیٹر ہو چکے تھے اور جس جگہ پر یہ لوگ رہنے آئے تھے وہاں سپاس سے زیادہ لوگ بھی نہیں رہتے تھے اور وہ لوگ کسی سے زیادہ ملتے بھی نہیں تھے لیکن ایک دن چاروں بھائی بہن ایسے ہی باہر گھومنے کے لے چلے جاتے ہیں جہاں انہیں ایلی نام کے ایک لڑکی ملتی ہے جو کی وہاں پاس ہی میں رہتی تھی پھر ان سبی کی ایلی سے بہت اچھی دوستی بھی ہو جاتی ہے اور وہ سب ہی خوب مستی بھی کرتے ہیں اس طرح دھیرے دھیرے چھے مہنے کا سمیں بیچ جاتا ہے ادھر دوسری طرف ہم دیکھ پاتے ہیں کہ روز کے طبیعت اب دن پر تے دن خراب ہوتی جا رہی تھی جسے بس ایک ہی چندہ تھی کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے بچوں کا کیا ہوگا کیونکہ اس سے لگ رہا تھا کہ اس کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے اس لئے وہ زیادہ دن سروائم نہیں کر پائے گی دراصل یہ گھر ابھی روز کے نام نہیں ہوا ہے اور اس کا بڑا بیٹا جیک ابھی بھی کس سال کا پورا نہیں ہوا ہے اس لئے وہ ایک دن جیک سے کہتی ہے کہ بیٹا جب میں مر جاؤں گی تو تم سب کو میری موت کے خبر ایک راز بنا کر رکھنا پڑے گا ساتھی تمہیں میری لاش اسی گھر کے ایک گارڈن میں دفنانی ہوگی پھر وہ جیک کو یہ بھی بتاتی ہے کہ جب تک تم ایک کس کے نہیں ہو جاتے تب تک تم اپنے بھائی اور بہن کی لیگلی گارڈن نہیں بن پاؤگے اور اگر روز کی موت کے خبر سب ہی کو پتا چل گئی تو ان سب ہی کو الگ کر دیا جائے گا انہیں انات آشٹر میں بھیج دیا جائے گا یا پھر ان کو ان کے ڈیڈ کے پاس جانا ہوگا جن سے پتا نہیں کیوں سب ہی بچے بہت زیادہ ڈڑتے ہیں اپنے پتا کے پاس تو وہ کسی بھی خارن سے جانا نہیں چاہتے اس بارے میں بھی دوستوں آگے پتا چلے گا اب آگے روز جیک سے کہتی ہے کہ تمہیں اپنے بھائی اور بہنوں کا اچھے سے خیال لکھنا پڑے گا بیٹا اور پھر وہ جیک کو ایک باکس دیتی ہے اور کہتی ہے تم یہ باکس سنبھل کر رکھنا یہ تمہارے کام آئے گا جیک اس باکس کو لے لیتا ہے اور ساتھ ہی روز سے وعدہ کرتا ہے کہ آپ جیسا کہہ رہی ہو میں بلکل ویسا ہی کروں گا جس کے بعد روز وہیں پر دم توڑ دیتی ہے اور چاروں بچے روز کے کہہ انسار اس کی لاش کو وہیں گھر کے گارڈن میں دفنا دیتے ہیں پھر کس دنوں کے بعد سب کچھ نارمال ہو جاتے ہیں اور سب ہی ملجل کر کام کر کے ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتے ہیں لیکن سیم ابھی بھی یہ سمجھنے کے لئے بہت چھوٹا تھا اس لئے اس کی بہن جین کو اس کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے تاکہ وہ کہیں باہر نہ جائے اور کسی کو اس بارے میں بتا نہ دے ساتھ ہی سبھی یہاں پر جیک کے 21 سال ہونے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ایسا ہوتے ہی وہ ان سبھی کا لیگل گارڈین بن پائے گا اور سب کچھ پھر ٹھیک ہو جائے گا انہیں پھر کسی سے کچھ بھی چھپانے کے ضرورت نہیں ہوگی جیک کا نام تیزی سے چلاتی ہے جس کے بعد سین یہی ہوتا ہے کٹ اب ہمیں اگلے چھ مہینے کے بعد کا سمجھ دکھا جاتا ہے جہاں ہم چاروں بھائی بہن کو دیکھتے ہیں جو کی جیسے تیسے وہاں پر گزارہ کر رہے ہوتے ہیں اصل میں جین کیک بناتی ہے جسے بیچگر انہیں کھانے پینے کا سمان مل جاتا ہے ساتھی روز کی کچھ سیونگز ہو جاتی ہے ہر اپتے جیک شہر جا کر گھر کی ضرورتوں کا سمان لے کر آتا ہے اس دوران وہ ایلی سے بھی ملنے جاتا ہے کیونکہ وہ دونوں اب ایک دوسرے کو پیار کرنے لگے ہوتے ہیں اصل میں ایلی شہر کی لیبری میں ایک لیبرین کی جاپ کرتی ہے اب جب جیک اور ایلی ایک دوسرے سے بات کر ہی رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر ٹوم نام کا ایک آدمی آتا ہے جو کی لوکل ریال ایسٹیڈ ایجنٹ ہوتا ہے وہ جیک سے کہتا ہے کہ ابھی تمہارے گھر کا ٹرانسپر چارج نہیں لیا گیا ہے اس لئے میں کل تمہارے گھر آؤں گا اور روز کے سینگنیچر اور دوسر دولار کی ٹرانسپر فی لگے گی اب اس بات سے جیک بری طرح ڈڑ جاتا ہے کہ اب کیا کریں وہ گھر آ کر یہ بات جین اور بلی کو بتاتا ہے اب وہ لوگ بھی کافی پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اتنے پیسے تو ہے نہیں اور روز بھی زندہ نہیں ہے تو سینگنیچر کون کرے گا اس لئے وہ لوگ مل کر ایک پلان بناتے ہیں کہ جین روز کے سینگن کو کوپی کرنا سکھے گی اب وہ لوگ اس باکس کو کھن لے کا فیصلہ کرتے ہیں جو کہ ان کی مانے انہیں مرنے سے پہلے دیا تھا جس میں غریب دس ہزار یوروس ہوتے ہیں دراصل یہ پیسے ان کی پتا کے تھے جو کہ انہوں نے دوسروں سے چرائے تھے اور اس پیسے کو روز کی طرح وہ لوگ بھی شاپیت مانتے تھے ابھی تک ان لوگوں نے اس کا استعمال نہیں کیا تھا کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ اگر انہوں نے ان پیسوں کا استعمال کیا تو اوپر ایٹک میں موجود وہ گھوست ان سبھی کے ساتھ کچھ بڑا کرے گا یا ان کو مار دے گا یہی وجہ ہوتی ہے کہ انہوں نے گھر کے سارے شیشے کور کر کے رکھے تھے کیونکہ ان میں وہی گھوست دیکھتا تھا لیکن اب کوئی راستہ تو ہوتا نہیں اور اس کارن انہیں اس میں سے وہ پیسے لینے ہی پڑتے ہیں اب یہ کس کا گھوست ہے اور کیا شاپیت ہے یہ سب کچھ بعد میں بتا چلے گا دوستوں جس کے بعد وہاں پر ٹوم آتا ہے جسے جیک پورے دوستوں یوروز دیتا ہے اس پر ٹوم جیک پر غصہ ہوتا ہے کیونکہ اس نے کیش نہیں بلکہ چیک دینے کو کہا تھا اوپر سے یہ پیمنٹ جیک نے ڈالر میں نہیں بلکہ یوروز میں دی ہے اب جیک اس سے کہتا ہے کہ ایک دن میں کرنس سے ایکچینج کروانا پاسیبل نہیں ہوتا ویسے بھی دوستوں یوروز دوستوں ڈالر سے بہت زیادہ ہوتے ہیں جو کہ آپ رکھ سکتے ہیں کوئی بات نہیں اب زیادہ پیسے ہوتے ہیں تو ٹوم ویسے ہی لے لیتا ہے پھر جیک یہ بھی کہتا ہے کہ میری ماں کے طیبت آج کل تھوڑا خراب رہتی ہے اس لئے وہ کسی سے بھی ملتی جلتی نہیں ہے تو اگر آپ مجھے بتا دے کہ کہاں ان کے سائن لینے ہے تو میں ان سے جا کر سائن کروانا ہوں جس پر ٹوم بھی مان جاتا ہے اور اسے دو ڈاکومنٹس دے کر کہتا ہے کہ اس میں ایک سائن کروالو اور اس میں ایسا پھر جیک وہ ڈاکومنٹس لے کر جین کے پاس جاتا ہے اس سے سائن کرنے کو کہتا ہے لیکن یہاں پر دو بار سائن کرنا تھا جو کہ ایک جیسا ہونا پوزیبل نہیں تھا ساتھ ہی جین تھوڑا ڈر بھی رہی تھی اس لئے وہ پہلے پینسل سائن کرتی ہے اور پھر اس کے اوپر پین جڑھا دیتی ہے بچوں کے درے ابھی در جیک کو ڈر بھی لگتا ہے کہ کہیں ٹوم کو شک نہ ہو جائے اور ہوتا ہی ایسا ہے وہ جیک کو دیکھنے کے لئے اندر آتا ہے تب ہی این وقت پر جیک وہاں پہنچاتا ہے اور اس کو وہ سائن کے وی ڈاکومنٹس دے دیتا ہے اس پر ٹوم اسے اس گھر کے ٹانسفر سیٹیفیکٹ دے کر چلا جاتا ہے اس کے بعد رات کو وہ سب ہی اس خوشی کو سلیوریٹ کرتے ہیں لیکن تب ہی ان سب کو ایٹک سے عجیب آوازیں آنے لگتی ہے اور ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے اس پیسے کو استعمال کیا اس لئے وہ گھوشٹ دوبارہ سے انہیں ہونٹ کرنے کے لئے آ گیا ہے اس لئے بچے ہوئے پیسے کے باکس کو لے کر بلی گھر کے چمنی سیٹک میں پھیک دیتا ہے پھر اگلے دن شہر سے سمال لے جانے کے بہانے جیک آلی سے ملتا ہے اور اس کے ساتھ لنچ میں ٹائم بتاتا ہے جس کے بعد جب وہ گھر آتا ہے تو بلی اس سے جھگڑنے لگ جاتا ہے کیونکہ وہ اپنی ذمہ داریاں ٹھیک سے نہیں بھارا تھا کیونکہ جیک تو باہر جا کر بس آرام سے گھوم پھر رہا تھا اور یہاں ان لوگوں کو گھڑ سے باہر نکلنے کی آزادی تک نہیں تھی اسی کہہ سنی کی بیچ ہم سیم کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک روم میں جاتا ہے جہاں کا ششہ انکور ہونے کی وجہ سے اسے کسی کا گھوشٹ دیکھتا ہے اس سے وہ کافی ڈر بھی جاتا ہے اور ہم سین کٹ ہوتے ہی جیک کو وہاں پر بے ہوش پڑے ہوئے دیکھتے ہیں اب یہاں پر ایکچولی ہوا کیا اس کا پتہ بھی دوستوں آگے ہی چلے گا لیکن یہاں پر ایک بات ریویل ہوتی ہے کہ وہ ششے والا گھوشٹ کوئی اور نہیں بلکہ ان سب کا پتہ سمن ہے جو کہ چھے مہنے پہلے یہاں پر جیل سے بھاگ کر اپنے پیسے واپس لینے آیا ہوا تھا جسے اس سمیتھ جین نے دیکھا تھا اور وہ ڈر گئی تھی پھر شاید اسے ان لوگوں نے مار کر اس سیٹنگ میں بند کر دیا اور ساتھ ہی دروازے بھی سیل کر دیا تاکہ وہ باہر نہ پائے پھر وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے وہیں پر مر گیا ہو اس لئے اب جین کا ماننا ہوتا ہے کہ شاید ہم نے اسے دفنائے نہیں اس لئے سمن کا بھوت ہمیں پریشان کر رہا ہے لیکن اس بات پر جیک اسے منع کر دیتا ہے کہ ہم لوگ ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے مطلب دوستوں اس ایٹی کو کھول کر سمن کو دفنانی کی بات ہو رہی تھی یہاں پر اس لئے جیک اس کے لئے منع کر دیتا ہے اظہار دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں ٹوم کو اصل میں وہ بھی ایلی کو پسند کرتا تھا اور اس سے جب وہ اپنے پیار کا اظہار کرتا ہے تو ایلی اس کے پرپوزل کو سیدھے ریجیکٹ کر دیتی ہے تو وہ اس کو ایک فائل دکھاتا ہے جس میں اس نے میرو بون فیملی کے اوپر ریسرچ کی ہوتی ہے جہاں سے ایلی کو پتا چلتا ہے کہ جیک کی پتا سمن چور ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہتی خطرناک سیریل کلر بھی ہے جنہوں نے اپنی بیٹی جین کے ساتھ گندی حرکتیں بھی کھی تھی اس لئے جیک اور سبی کی گواہی کی وجہ سے اسے جیل ہو گئے جہاں سے وہ بعد میں بھاگ گیا یہ فائل ٹوم ایلی کو اس لئے دکھاتا ہے تاں کہ وہ جیک کی فیملی بیک گراؤنڈ سے ڈر کر خود کو اس سے دور کر لے اب یہاں گھر میں جین دیکھتی ہے کہ کوئی ایک رکون کو مار کر ایٹک میں جلدی سے گھسٹ لیتا ہے اور یہاں اسے شک ہوتا ہے کہ شاید سمن ابھی بھی زندہ ہے یہاں ٹوم جس کمپنی میں کام کرتا تھا اس کمپنی کا دس پرسنٹ شیئر ہولڈر بننے کے لئے اسے غریب پانچ ہزار ڈالرز کی ضرورت تھی یعنی اس کی نظر روز کے سگنیچر پر پڑتی ہے جہاں اسے غور سے دیکھنے پر پینسل کا نشان دیکھتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ جیک نے روز کے سگنیچر کی نکل کی ہے ساتھی اسے یہ بھی شک ہوتا ہے کہ ضرور ان کے پاس اس کے پتہ دوارہ چوری کیے وے پیسے ہوں گے کیونکہ تب ہی یہ لوگ اس سے زیادہ پیسے دے پائے جو کہ یوروز میں تھے اس لئے وہ جا کر جیک کو بلیک میل کرتا ہے کہ اگر تم نے مجھے پانچ ہزار ڈالرز نہیں دیے تو میں سب کو ریویل کر دوں گا کہ یہ میرو بین نہیں بلکہ فیر بین فیملی ہے اس نے ان کے بارے میں سب کچھ پتا کر لیا تھا جس سے جیک اب بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اس باکس کو ایٹک میں فیک دیا تھا جس کے اندر جیک اب جانا نہیں چاہتا کچھ بھی ہو جائے خیر اب بلی کوشش کرتا ہے اور وہ چمنی سے رسی کے سارے نیچے جا کر اس باکس کو لینے کے لئے پہنچ جاتا ہے جہاں پر اسے کوئی چھاٹیا پڑی ملتی ہے اور آگے اسے اس رکون کے لاش بھی ملتی ہے جسے کوئی ایٹک میں مار کر گھسٹ کر لے گیا تھا پھر آگے جانے پر اسے وہ پیسے والا باکس مل جاتا ہے جس کو لے کر وہ وہاں سے جانے لگتا ہے کہ تب ہی کوئی اچانک اس پر حملہ کر دیتا ہے جو کہ بالکل کسی سکیلٹن یعنی کی کنکال کی طرح دکھ رہا تھا لیکن جیسے تیسے کر کے بلی وہاں سے بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے پر وہ اس سے کافی زیادہ گھبرا گیا تھا جس کے بعد ہم جیک کو بے ہوش دیکھتے ہیں جو کہ جب اٹھتا ہے تو پتا چلتا ہے اگلی دن ایلی کو ایک ہی ڈائری ملتی ہے جس کے ذریعے ہمیں پتا چلتا ہے کہ چھے مہنے پہلے جب سیمن جل سے بھاگ کر اس گھر میں آیا تھا تو جیک نے ترند سیم جین اور بلی کو ایٹک میں چھپا دیا تھا کیونکہ اس نے اپنی ماں روز سے اپنے بھائی بہن کا خیال رکھنے کا وعدہ کیا تھا اور خود وہ پیسوں کا باکس لے کر وہ سیمن سے ملنے جاتا ہے جہاں پر سیمن جیک کو پوری طرح مارنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ اس نے سیمن کے خلاف گواہی دی تھی اور اس ہاتھا پائی میں جیک بے ہوش ہو جاتا ہے جس کے بعد سیمن گھر جا کر جین بلی اور سیم کو بڑی ہی بے رحمی سے مار ڈالتا ہے ادھر جب جیک کو ہوش آتا ہے تو وہ ترند گھر آ کر دیکھتا ہے تو یہاں پر سب ختم ہو چکا تھا اس لئے وہ سیمن کو بھی اسی ایٹک میں بند کر کے اس کے دروازے کو سیل کر دیتا ہے تانکہ وہ بھوک پیاسے تڑپ کر وہی مر جائے جس کے بعد وہ اپنے بھائی بہن کو بچانا پانے کی وجہ سے بہت زیادہ پچتاتا ہے حالانکہ اس میں اس کی کوئی اگلتی نہیں تھی پر اس نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے بھائی بہنوں کا خیال رکھے گا وہ یہاں خود کو مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جہا کر بھی وہ ایسا نہیں کر پاتا اور یہاں پر اس کا دماغ اس دکھ کو رجھل پانے کی وجہ سے ملٹپل پرسنلیٹی ڈیس آرڈر نام کی بیماری کو جنم دیتا ہے اس میں جیک کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے بھائی بہن ابھی زندہ ہے اور وہ ان کے ساتھ خوشی سے جیر رہا ہے اس لئے وہ اپنی ماں روز کی طرح ایک نئی زندگی جینا شروع کرتا ہے ساتھ ہی ہم ابھی تک جس سیم بلی اور جین کو دیکھ رہے تھے وہ جیک ہی تھا جو بھی ڈیسیزن وہ لے رہے تھے وہ سارے ڈیسیزن جیک ہی لے رہا تھا اس لئے ہمیں اس گھر سے جیک کے علاوہ کوئی باہر آتے ہوئے نہیں دکھتا یہاں اس ڈیری کی وجہ سے ایلی سب کچھ جان جاتی ہے اور وہ ترنت میرو بون ہاؤس پہنچتی ہے جہاں وہ جیک کو خود سے ہی بات کرتا ہوا پاتی ہے دوسری اور ہم دیکھتے ہیں کہ ٹوم بھی اپنے پیسے لینے وہاں پر پہنچ چکا ہے جسے ایٹک سے کچھ آواز آتی ہے تو وہ اس میں جا کر دیکھتا ہے بچا لیتا ہے مگر ابھی بھی جیک کو اس کے بھائی بہن دکھ رہے تھے مطلب ابھی بھی اس کی ملٹیپل پرسنلیٹی و ڈیسورڈر کی بیماری صحیح نہیں ہوئی تھی اس لئے ایلی جیک کا سیکیٹری سٹیٹمنٹ کروانا شروع کرتی ہے لیکن وہ دیکھتی ہے کہ جیک کی خوشی اسی میں ہے اس لئے وہ جیک کو اس کی دوائیاں نہیں دیتی پھر اسی کے ساتھ خوشی خوشی اس گھر میں رہنے لگ جاتی ہے جہاں وہ جیک کو ایک دن ایک تصویر گفت کرتی ہے جس میں جیک اور اس کے بھائی بہن ساتھ میں ہوتے ہیں جیک وہیں گارڈن میں اپنے بھائی بہن کو کھیلتے کوتے میجن کرتا ہے اور اسی دنیا میں وہ بہت ہی خوش تھا اب دوستو دراصل اس مووی میں ہوا یہ کہ جیک اور اس کے بھائی بہن نے اپنے ہی پتہ سمن کے خلاف گوائی دی کیونکہ وہ جین کے ساتھ غلط کام کرتا تھا جس کے بعد جب انہیں یہ خبر ملی کہ سمن جل سے بھاگ چکا ہے تو روز انہیں لے کر انگلینڈ سے امریکہ آ گئی جہاں وہ پہچان بدل کر رہنے لگی لیکن روز کی موت کے بعد ایک دن سمن اپنے پیسے اور سب ہی بچوں سے بدلہ لینے کے لئے وہاں آیا اور اس نے جیک کو چھوڑ کر سب ہی کو مار دیا جس کی وجہ سے جیک کے اندر ملٹیپل پرسنلیٹی ریس آرڈر نام کی بیماری نے جنم نے لیا اور ہم سمجھ پاتے ہیں کہ جب ٹوم ان کے گھر پہلی بار آیا تو وہاں پر جیک اکیلے تھا اور وہ سائن اس کی جین والی پرسنلیٹی نے کیا تھا اس میررر کو دیکھ کر سیم کی پرسنلیٹی اس لئے ڈر گئی تھی کیونکہ اس نے خود کو مطلب جیک کو ششے میں دیکھا تھا کیونکہ سیم کی پرسنلیٹی چھوٹی تھی اس لئے وہ اپنا ہی بڑا روپ دیکھ کر ڈر گئی اس لئے جیک نے وہاں کے سارے ششے کور کر کے رکھے تھے کیونکہ وہ اسے اکیلے ہونے کا احساس دلاتے تھے یہی وجہ تھی کہ جیک بار بار بے ہوش ہو رہا تھا کیونکہ اس ملٹپل پرسنلیٹی اس کی وجہ سے اسے دورے پڑتے تھے جس کی یہ حالت اس کی جین کی پرسنلیٹی دیکھ نہیں پاتی اس لئے وہ ایلی کو سب کچھ بتانے کا فیصلہ کرتی ہے اور وہ ڈائری ایلی تک پہنچاتی ہے جس کے ذریعے ایلی کو سارا سچ پتہ لگ جاتا ہے اور یہ گھوست کی کہانی سیم کی پرسنلیٹی نے بنائی تھی کیونکہ اس کے لئے یہ سب سمجھنا بہت ہی مشکل تھا لیکن یہاں پر کوئی بھی گھوست نہیں تھا اب یہ دیکھ کر کہ جیک ایس بیماری کی وجہ سے اپنے زندگی میں بہت خوش ہے تو ایلی نے آخر میں اس کو دوا نہ دینے کا فیصلہ کیا اور اس کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگی ان شارٹ یہاں ساری خرافات جیک کے دماغ کی اپج تھی باقی دوستو اگر آپ کو سٹوری اچھی لگی ہو اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی خیال رکھئے اپنا اور آخری شکریہ شکریہ